بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مغز اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پون سکے اب ہم اپنا مغز بنانے کی طرف چلتے ہیں ہاف چمچ سوکہ دنیا ہاف چمچ زیرہ پاودر ہاف چمچ گرم مسالہ پاودر ایک چمچ لال مرش پاودر ہسپے ضرورت نمک ہاف چمچ حلدی ایک چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ دو ادھر کٹوے ٹوماتر دو ادھر بریگ کٹوے پیاز دو سو پچاس گرام مغز یعنی کہ دو ادھر مغز ہے دو کٹوے تین ہری مرچیں اور یہ ہم نے گانش کے لئے کٹی ہے آئل ہم نے ڈال لی ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم الکا براؤن کروں گے یہ بلکل جیسے ہم انڈا پیاز بناتے ہیں اسی طرح بنے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں درکلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے بہت زیادہ براؤن ہمیں نہیں کرنا اس کو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو عزت کڑوے ٹیماتر ڈالیں گے یہ کٹے ہوئی ہماری مرچے ڈال دیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والا سالن ہے اس بے ضرورت نمک ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ہاف چمچ حلدی پاوڈر ہاف چمچ گرم مسالہ پاوڈر ہاف چمچ سکہ دھنیا پاوڈر ہاف چمچ ہم نے زیرہ پاوڈر بھی ڈال دیئے مسالہ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اس میں مغز ڈالیں گے میں نے بکڑے کے دو عدد مغز لئے تھے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اس لئے میں نے دو عدد لئے اس کو اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا مکس ہو گیا میلٹ ہو گیا ہمارا مغز بلکل انڈا پیاز کی طرح بنے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں سے خشب ہوا آ رہی ہے اس کو بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے اب ہم ہلکی آنچ پر اس کو اچھی طرح جو پکا لیں گے یہ دیکھیں مغز ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اس کے پر گانش کر دیں گے ادھرک ہری مرچیں اور ہرہ دنیا ڈال کر بلکل پیاز انڈے کی طرح ہمارا مغز بنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکے شکریہ اللہ حافظ